موسیقی سپہر کے تین وجہ ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی وست ایشیا پالیسی کے تحت تاجکستان سمیت وست ایشیای ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دیتا رہے گا خصوصی سرمایہ کاری سہورت کانسل نے ملکی معیشت کے فروغ کیلئے خاص طور پر زراد کے شعبے میں کئی انقلابی اقدامات کیے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے دوران سات سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس سے ہنڈرڈ انڈیکس اسی ہزار کی نحسیاتی حد عبور کر گیا پنجابی لوگ گلوکار عالم لاہر کی آج پینتالیسویں برسی منائی جا رہی ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے قومی دارے نے پاک انڈی ایم اے ڈیزاسٹر ایلرٹ کے نام سے ایک موبائل ایپ جاری کی ہے تاکہ ممکنہ آفات سے نمٹنے کے لیے محصر تیاری کی جا سکے اور اب من خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف دو شمبے سے کازکستان کے شہر آستانہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ شہنگائی تعاون تنظیم کے سربران مملکت کی کونسل اور شہنگائی تعاون تنظیم پلس کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ مملکت کی کونسل کے اجلاس میں وزیراعظم اہم علاقائی اور بیدن اقوامی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے اور تنظیم کے رکم ممالک کے ساتھ تعاون اور علاقائی رابطوں کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کریں گے وزیراعظم ایسی او پلس سربراہی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر ملک کا موقف پیش کریں گے وزیراعظم سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے والے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیراعظم کا آج روسی صدر ورد مرپورٹین اور ادوکستان کے صدر شوکت مردیوف کے ساتھ ملاقاتوں کا امکان ہے پاکستان، ترکیہ اور زادر بائی جان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات بھی ہوں گے جس میں وزیراعظم کی شرکت متوقع ہے شہباز شریف شہنگائی تعاون تنظیم کے رکم ممالک کے سربراہان کے اعزاز میں قدقستان کے صدر کی جانب سے دیئے جانے والے ایشائیے میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی وست ایشیا پالیسی کے تحت تاجکستان سمیت وست ایشائی ممالک کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے کام جاری رکھے گا آج دو شمبے میں تاجک وزیراعظم قاہر رسول زادہ سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ بڑھتے علاقہ روابط خطے میں پائدار اور طویل اور مدتی سماجی اور اقسادی ترقی کے اہم جزو رہیں گے شہباز شریف نے جنوبی اور وست ایشیای خطے میں علاقہی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور تاجکستان کو کراچی بندرگاہ ٹرانزٹ تجارت کے لیے استعمال کرنے کی پیشکش کی وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ریل کی پٹریوں اور شہرہوں کی تعمیر کے ذریعے علاقہی روابطے کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے انہوں نے علاقہی روابط کی خاطر سربراہی کانفرنس کیلئے پاکستان کی میزبانی کی تجویز دیں تاکہ وست ایشیای ممالک کو تجارتی رہداریاں فراہم کر کے علاقہی تجارت کو فروغ دیا جا سکیں تصویراتی شراکتداری کے معاہدے پر دستکت کو باہمی تعلقات میں ایک تاریخی لمحہ کرا دیتے ہوئے مزیراعظم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی اس بلندی سے باہمی مفاد پر مبنی اقسادی تعاون کے نئے مواقع کھلیں گے مزیراعظم نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان پروازوں کے حالیہ آگاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان پروازوں کی تعداد میں اضافہ کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ تاجک اور پاکستانی عوام کے مشترکہ مذہبی اور ثقافتی اقدار ہیں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سماجی تعلقات کو مزید وست دینے کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے ثقافت تعلیم کھیلوں اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت کا بھی آیادہ کیا پاکستان اور تاجکستان نے دونوں ملکوں کے ارکان پارلیمان کے درمیان مسلسل رابطوں کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ انتفاق علاہ آج دو شمبے میں وزیراعظم شہباز شریف اور تاجکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین کی چیرمن محمد طاہر زاکرزادہ کے درمیان ملاقات میں تیپ آیا انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان پارلیمان کی سطح پر تعاون پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے پہلے سے قائم پارلیمانی دوستی گروپس کو مضبوط بنانے اور دو طرف تعلقات کے فروغ کے لیے پارلیمانی وفود کے باقاعدہ توادلوں پر اتفاق کیا وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے عوام کو قریب لانے میں ارکان پارلیمنٹ کا اہم کردار ہے وزیر تجارت جام کمال خان نے کاروبار دوست محول کے قیام کے حکومتی عظم کا یادہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں تاجر تنظیموں کی اہمیت کو جاگر کیا ہے اسلامباد میں تاجر تنظیموں کے ڈائریکٹورٹ جنرل کے دورے کے موقع پر انہوں نے محکمے کو جام بحالی کے ذریعے اپنی کارکرد کی بہتر بنانے اور تجارتی اہوانوں اور تنظیموں کے لیے تجارتی فروغ کا اپنا کردار بڑھانے کی ہدایت کی انہوں نے تاجر برادری کے سامنے آنے والی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈی جی ٹی او کے امور اور گنیادی دھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا خصوصی سرمایکاری سہورت کانسل نے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر زراد کے شعبے میں کئی انقلابی اقدامات کیے ہیں ایس ای ایف سی کے سرسرز پاکستان اقدام کے تحت لینڈ انفرومیشن اینڈ منیجمنٹ سسٹم کا قیام زراد کے شعبے میں ایک تاریخی سنگے میل ہے لینڈ انفرومیشن منیجمنٹ سسٹم نے چواریس لاکھ ایکر بنجر زمین کے نشاندہ ہی کی ہے جسے قابل کاشت بنایا جا سکے گا اس کے علاوہ اس نے سات غیر ملکی اور پچاسی ملکی سرمایہ گاروں کے ساتھ شراکتداری قائم کی ہے اس کے علاوہ لینڈ انفرومیشن منیجمنٹ سسٹم حکومت سے حکومت موڈل کے تحت متحدہ عرب امارات کے ساتھ نکاسی کے پانی کو قابل استعمال بنانے اور کوئیس کے ساتھ سرمایہ کاری میں تعاون کے لیے پودے لگانے کے منصوبے کو فروغ دے رہا ہے حکومت نے بیچ کے تذیرے کے مدد کو دو سال سے کم کر کے ایک سال کر کے بیچ کی تصدیق نے عمل کو بہتر بنایا ہے اور قومی بیچ پولیسی کا مزفدہ بھی تیار کیا جا رہا ہے یہ قبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان سٹوک ایکچینج میں آج کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اس اضافے کے ساتھ پی ایس ایکس ہنڈرڈ انڈیکس اسی ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد حبور کر گیا ہے پاکستان سٹوک ایکچینج میں تیزی اور مضبط رجان حکومت کی مضبط پالیسیوں کا نتیجہ ہے پنجاب کی وزیراعیلہ مریم نواز شریف نے پلاسٹک کے آرودگی کو سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی پر دور دیا ہے پلاسٹک کے تھیلوں کے خاتمے کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں انہوں نے پنجاب میں پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال کے خاتمے کے حکومتی عظم کا عیادہ کیا مریم نواز شریف نے شہریوں پر دور دیا کہ وہ پلاسٹک کے تھیلے بنانے ان کی خریداری اور استعمال پر پابندی لگانے کا قانون پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت کریں انہوں نے پلاسٹک کے تھیلوں سے پاک پنجاب کے حدف پر زور دیا جہاں دریا پارک اور شہر پلاسٹک کی آرودگی سے پاک ہوں گے پلاسٹک کے تھیلوں کے خاتمے کا آج عالمی دن بنائے جا رہا ہے جس کا مقصد پلاسٹک کی آرودگی سے متعلق عوام میں آگے ہی پیدا کرنا ہے معروف صوفی اور لوگ گلوکار عالم الوہار کی پینتالیسویں برسی آج منائی جا رہی ہے وہ انیس سو اٹھائیس میں گجرات کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے عالم الوہار ہیر وارش چاہ کے حوالے سے مشہور ہیں جسے انہوں نے چھتیس مختلف انداز میں گایا انہوں نے انیس سو اناسی میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا انہوں نے اپنا پہلا آلوم تیرہ سال کی عمر میں ریکارڈ کیا اور ستر کی رہائی میں پاکستان کے تمام گلوکاروں پر سب کتھ حاصل کی وہ انیس سو اناسی میں آج کے روز لاہور میں ایک حاصل میں انتقال کر گئے اور انہیں لالا موسیٰ میں سپردخاق کیا گیا ریڈیو پاکستان آج تیسے پہل چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں لوگ گلوکار عالم الوہار کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی دارے نے قدرتی آفات کے حوالے سے محصر تیاری اور رد عمل کے لیے پاک انڈری ایم ڈیزاسٹر ایلرٹ موبائل ایب کا اجرا کیا ہے ایب کا مقصد قدرتی آفات کی صورت میں عوام کے ساتھ محصر روابط کو یقینی بنانا ہے اس ایب کی نمائی خصوصیات میں تمام تنظیموں اور افراد کے لیے قومی اور علاقائی زبانوں میں سواتی اور تصویری شکل میں انتباہ جاری کرنا ہے موسم محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمیر، بالائی پنجاب اور اسلامباد، خیطہ پوڑھوار، بالائی خیبر پکتونخاں میں شام اور رات کے اوقات میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسی دوران شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں شدید بارش میں توقع ہے سندھ کے سائر علاقوں میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ ہے اسلامباد، لاہور، گلگتر، مزفر آباد، 30 دگری سینٹی گریڈ، کراچی اور پشاور 37، کوئٹا 36، مری 26، سیر نگر 34، جمعو 36 اور لہ 25 دگری سینٹی گریڈ رہا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے وزیراعظم دوشمبیت سے کازکستان کے شہر آستانہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ مملکت کی کانسل اور شہنگائی تعاون تنظیم پلس کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی وسط ایشیا پاریسی کے تحت تاجکستان سمیت وسط ایشیای ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دیتا رہے گا خصوصی سرمایہ کاری سہورت کانسل نے ملکی معیشت کے فروغ کیلئے خاص طور پر زراد کے شعبے میں کئی انقلابی اگرامات کیے ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج کاروبار کے دوران سات سو سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس سے ہنڈرڈ انڈیکس اسی ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا پنجابی لوگ گلوکار عالم لوہار کی آج پینتالیس این برسی منائی جا رہی ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے قومی دارے نے پاک انڈی ایم میں ڈیزاسٹر الیرٹ کے نام سے ایک موبائل ایپ جاری کی ہے تاکہ ممکنہ آفات سے نمٹنے کے لیے محصر تیاری کی جا سکے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں ترجیح کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ رات ویڈیو سٹیمنگ بھی مرحضہ کیجئے